السلام علیکم آداب ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشوال ڈسارڈرس ان انفارٹولیٹی سپیشلیس ورکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل کیر انہیجامہ سینٹر باربنگ کی اتر پردیش دیکھیں ابھی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جریان کے بارے میں جریان جریان منی یعنی کی جریان منی اسپرمیٹوریا اور دھات کی شکایت جو ہوتی ہے یہ میل کی پرابلم ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے ایک نسخہ بھی کل آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک ایسا نسخہ کہ اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کی تین پیڑیوں تک تین پشٹوں تک جریان کا مرض ہوتا نہیں ہے جو کور کر دیتا ہے آپ کی تین پیڑیوں کو اس مرض سے تو وہ نسخہ بہت امپورٹنٹ تھا کل کی ویڈیو میں ہم نے جریان کے بارے میں کچھ اور بھی انفرمیشن دینی کی کوشش کی تھی آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے نسخہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ابھی آگے چل کر کے کہ جو نسخہ آپ جریان میں تو استعمال کریں گے ہی جریان منی جریان مزی جریان ودی اور اسی طریقے سے جریان سے ملتا جلتا ایک مرض ہوتا ہے فیمیل میں جس کو ہم لوگ لکوریا کے نام سے جانتے ہیں جس کو سیلان الرحم کہتے ہیں ہم لوگ عام لینگویج میں اور لوکل زبان میں اس کو کمر کٹنا بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کمر کٹنا کہتے ہیں کیونکہ جن فیمیل کو لکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے پی وی ڈسچارج کہتے ہیں اس کو ہم لوگ الوپیت میں یا میڈیکل سائنس میں پی وی ڈسچارج ہے نا پروجائنل ڈسچارج اس کا مطلب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ کمر میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے ایسی پیشنٹ کو ایسی فیمیل کو جو لور بیک ایک جو ہوتا ہے لبی اے جسے کہتے ہیں ہم لوگ وہ بہت سیویر ہونے لگتا ہے اور کمر کے درد سے بہت زیادہ وہ پریشان رہتی ہے اس وجہ سے اس کو لوکل زبان میں کمر کٹنا بھی کہتے ہیں عام طور پر تو آج کے اس ویڈیو میں ایک نسخہ ہم آپ لوگ کو بتائیں گے جو آپ جریان منی یعنی کی میل کا جو مرض ہے اس پیمیٹوریا دھات کے شکائر اور اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں جریان منی اور اسی طریقے سے دو چیزیں اور ہوتی ہیں جسے ہم لوگ جریان مزی اور جریان ودی کہتے ہیں تو دونوں میں تینوں میں اس کا استعمال کریں گے مرد میں اور اسی طریقے سے سیلان الرحم لکوریا اور پی وی ڈسچار جو ہوتا ہے فیمیل میں اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے پروپر وے میں اچھے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے ایک چیز اور کہ یہ جو ہم نسخہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ صرف جریان منی اور جریان ودی جریان مزی اور اسی طریقے سے لکوریا ہی میں خاص طور سے استعمال نہیں ہوتا ہے اس کو آپ قطرتیں حائز میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کیا کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے منسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہے نا بار بار بلیڈنگ ہو رہی ہے مہینے میں کئی مرتبہ بلیڈنگ ہو رہی ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ جب ہوتی ہے تو وہ بلیڈنگ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے جو منسز آتے ہیں جو بلیڈنگ ہوتی ہے بہت ہی ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتی ہے ہوتی ہی رہتی ہے اسی طریقے سے خونی پیچش کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں بواسیر بادی خونی دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر خون بہت آ رہا ہے بواسیر میں بواسیر کی وجہ سے تو اس میں اس کے خاص فائدے ہوں گے اور خونی پیچش بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے جب لیٹین کرتے ہیں تو خون ہی آتا ہے پیچش ہوتی ہے بلکل وہ تو وہاں پر اس کا استعمال کریں گے اور خاص طور سے مردانہ کمزوری جو ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو لو اریکشن کا پرابلم ہو گیا ہے نا مطلب کہ کیا ہو رہا ہے کہ تناؤ کی کمی ہو رہی ہے سختی نہیں ہو رہی ہے پرائیوٹ پارٹ میں آپ کے اور اسی طریقے سے پری میچر ایجاکولیشن کا ایشو ہو گیا ہے آپ کو سیمن کی کالیٹی آپ کی خراب ہو گئی ہے آپ کو لوس آف لیبیڈو کا ایشو ہو گیا ہے آپ کی خواہش میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے تو وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں فیمیل میں سیکشوال جو ہے تھوٹ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں سیکشوال ایکسائٹمنٹ ہو نہیں رہا ہے ان کو جو ہے سیکشوال انٹرکورس کے بعد بہت زیادہ تھکان لگ رہی ہے اور بہت زیادہ اس سے پریشانی ہو رہی ہے سیکشوال ویگنیسز بہت زیادہ آگئے ہیں سیکشوال جو ہے ایک طرح سے ڈس آرڈر سے آپ گھر گئے ہیں تو آپ اس نسخے کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ایفیکٹیو نسخہ ہے جو ہم ابھی بتانے جا رہے ہیں آپ کو تو یہ ساری باتیں ہو گئیں اس نسخے کے بارے میں جریان کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جریان بیسکلی دو تین کوزز کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل اور پی وی ڈسچارج کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں عام طور پر پی وی ڈسچارج جن لوگوں میں ہوتا ہے وہ اینیمک ہوتی ہیں مطلب کہ ان کا ایچ بی پرسنٹیج بہت زیادہ کم ہوتا ہے ہے نا بہت زیادہ ویک اور کمزور ہوتی ہیں ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی ہیں صاف صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی ہیں تو اس وجہ سے عام طور پر پی وی ڈسچارج کا پرابلم جو ہے فی میل میں ہوتا ہے آپ لوگوں کو چند احتیاطی تتابیر اس میں کرنی ہی پریکوشنز لینے ہیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو مینسز آئیں آپ ہمیشہ رگلر بیسز پر کیا کریں گے سینیٹری پیٹس کا استعمال کریں گے ہمیشہ آپ جو ہے پروپر وی میں ہائیجین کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گھر میں جو پرانے گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ نہیں رکھنے ہیں آپ کو اور پروپر وی میں وی واش کا استعمال کرنا ہے آپ کو اور جو پینٹیز وغیرہ ہیں آپ جو پہنتی ہیں ان کو پروپر پروپر ہوئی ساتھ ہون ی dose واف کرنا ہے اچھے سے دھلیں بہت ساری چاہیے ہیں آپ کے پاس ایک اور جو ہے آپ کو چینس نہیں کرنا ہے مطلب کے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دھلا پہنی 답ا نہیں کرنی step دھلا اچھے سے اس کو جو ہے گرم پانی میں kilka پانی میں جگرم پانی میں واش کرنا ہے پھر کو اچھے سے سوکھنا ہے پھر آپ کو اپنے اس وجہ سے ملٹی پل پیٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ آپ کو انہائیجین کا آپ کو بہت اچھے خیال لگنا ہے اور اپنی صحت کا بہت خیال لگنا ہے آپ کا ایج بی پرسنٹیج اچھا ہونا چاہیے اینیمک آپ نہیں ہونے چاہیے ہے نا اور کھانے پینے میں اچھے سے آپ کو خیال لگنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ فالو کریں گی تو انشاءاللہ یہ جو پی وی ڈسچارز کا ایشو ہوتا ہے دیرے دیرے کر کے دیرے دیرے کر کے یہ آپ کا ریزول ہونے لگے گا اور یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی تو یہ پی وی ڈسچارز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا جریان کے بارے میں کل کی ویڈیو میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں کئی ساری چیزیں بتائی تھی کہ جریان کیوں کیوں ہوتا ہے کسی شخص میں اور جریان اگر ہو جائے تو اس کو کیسے آپ کم کر سکتے ہیں اور ایون ایسا نسخہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو تین پیڑیوں تک آپ لوگوں کو جریان نہیں ہونے دے گا آپ کے بچے کو آپ کے پوتے کو آپ کے پڑھ پوتے کو تینوں میں یہ جریان کا مرض نہیں ہوگا ایسا نسخہ بھی بتایا تھا تو آپ آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف بہت آسان نسخہ ہے یہ بس تھوڑا سا آپ پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جنگلی بیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جنگلی بیر جو ہے یہ عام طور پر کئی ساری ویڈیوز میں ہم نے ویسے بھی بتایا ہوا ہے آپ کو جب ہم کسی میڈیسن کے نسخے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جنگلی بیر کا نام آتا ہے کئی مرتبت سنا ہوگا آپ نے تو جنگلی بیر کے بارے میں ایک سپریٹ ویڈیو بھی ہماری اویلیبل ہے اس میں بھی بہت ڈیٹیل میں ہم نے جنگلی بیر کے بارے میں بتایا ہوا ہے اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ جنگلی بیر بھی میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتی ہے لیکن ہم ہمیں جنگلی بیر کا استعمال نہیں کرنا ہے اس نسخے میں ہمیں جنگلی بیر کی جڑ لینی ہے اور جڑ بھی جو ہے پوری complete جڑ نہیں لینی بلکہ صرف جڑ کی چھال ہمیں لینی ہے جڑ لیں گے جڑ جڑ کی جو اوپر کی چھال ہے نا صرف وہ ہم لیں گے اس کو سائے میں خوش کر لیں گے روم میں لاکر کے رکھ لیں گے روم temperature میں اس کو خوش کرنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے وہ خوش ہو جائے گا یہ دھوپ اور اور میں رکھنے سے منع کیوں کیا جاتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کے جو طبی اطارات ہوتے ہیں اس کے جو میڈیکیٹڈ جو افیکٹیونس ہوتی ہے اگر آپ temperature زیادہ کر دیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے اس وجہ سے اس کو سائے میں خوش کرنے کے لئے کہا جاتا ہے خوش میڈیسن میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو دھوپ میں رکھ دیں گے یا اوون میں فوراں سکھا لیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ میڈیکیٹڈ جو اس کے افیکٹیونس ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے کم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے دھوپ میں رکھنے سے منع کیا جاتا ہے تو اب آپ کو اس کو کیا کرنا ہے کہ room temperature پر ہی رکھ کر کے اس کو سکھانا ہے تھوڑا time لگے گا اس میں time جب یہ proper way میں سوک جائے سوک جاتا ہے تو کیسے پتا چلتا ہے کہ سوک گیا ہے اس کو ایسے توڑیں گے ٹوٹ جائے گی چھال اب نئی تازی چھال ہوگی تو ٹوٹے گی نہیں ہے نا مڑے گی وہ اور جب سوک جاتی ہے تو پھر وہ فوراں کٹ سے ٹوٹ جاتی ہے بس یہ ہوتا ہے اس کو جو ہے ناپنے کا طریقہ کی یہ سوکی ہی کی نہیں سوکی ہے جب یہ سوک جائے تب آپ اس کو proper way میں powder بنا لیجئے خوب اچھے سے کوٹ کر کے چھان کر کے باریک powder بنائیے حکمہ نے لکھا ہے کہ اتنا باریک powder ہونا چاہیے کہ وہ کپڑے سے چھن جائے کپڑے سے چھاننا ہے آپ کو کپڑے سے چھالنا ہے اس طریقے سے باریک کر لیجئے پھر آپ اس کو رکھ لیجئے صبح و شام دونوں time کھانے کے بعد ناشتہ کے بعد گائے کے دودھ کے ساتھ پانچ پانچ گرام ایک ایک چمچ کھاتے رہی ہیں آٹھ دس دنوں میں حکمہ نے لکھا ہے اپنے بکس میں کہ آٹھ دس دنوں میں انشاءاللہ آپ کے اندر جریان کی شکایت جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی فیمیل کے اندر جو شکایت ہے لکوریا کی وہ ختم ہو جائے گی اور اسی طریقے سے جو سیکشوالی جو ڈیسورڈرز ہیں نا سیکشوالی جو پرابلمز ہیں آپ کے اندر وہ سارے کی سارے انشاءاللہ آپ کے ریزولف ہونے لگیں گی اور دھیرے دھیرے آپ کے اندر ایفیکٹ جو ہے چینجز آنے لگیں گے اور آپ کے اندر اس ٹائمینا انرجی وغیرہ ساری چیزیں ہونے لگیں گی جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور دہات کی شکایت ہوتی ہے واقعی بہت زیادہ پریشان کن بھی ہوتی ہے اور دہات کی شکایت کی وجہ سے بہت زیادہ ویکنسز بھی آتی ہیں کمر میں درد بہت ہوتا ہے ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور دہات کی شکایت جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کا اور آل پورا جسم جو ہے پوری بارڈی جو ہے وہ ویک ہونے لگتی ہے ان کا جو ہے دماغ حافظہ جو ہے کمزور ہونے لگتا ہے آئی سائٹ ان کی ویک ہونے لگتی ہے اور جو میموری ہوتی ہے ان کی بہت زیادہ ویک ہونے لگتی ہے عام طور پر یہ سٹوڈینٹ ہوتے ہیں اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنے میں اور ان کو یاد رکھنے میں بہت زیادہ پریشانی ہونے لگتی ہے ایک تو پڑھنے کا منہی نہیں لگتا ہے پھر اور جو پڑھتے ہیں زبزت سے یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد نہیں رہتا ہے بھول جاتے ہیں بہت جلدی ایکزیمز میں ان کے نمبر بہت زیادہ کم آنے لگتے ہیں تو اس طرح سے بہت ساری پریشانیاں ایسے پیشنٹ میں ہوتی ہیں تو اگر اس طرح کے ایشوز ہیں تو آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اچھا ہاں تو اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم جنگلی بیر کی جڑکی چھال لائیں گے کہاں سے آپ پنساری کو بول دیجئے پنساری ارینج کر کے دے دیں گے آپ کو ان کے کانٹیکٹ میں سب اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں بہت مطلبہ جنگلی بیر کی جڑکی چھال ہمیں پنساری کے ہاں آویلیبن ملتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے پنساری سے جگاڑ کرنا ہے پنساری آپ کو ارینج کر کے دے دیں گے بہت آسانی سے مل جاتی ہے بہت سستی بھی ہوتی بہت کوسٹلی بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو مل جائے گی آپ پنساری سے پتا کریے لیکن آپ خود نہیں ڈھون پائیں گے بہت مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈاک صاحب ایسی چیزیں بتاتی ہیں جو ملتی نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ چیزیں ملتی ہیں ہم بھی تو استعمال کراتے ہیں آپ کو ارینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ملے گا کیسے وہ ارینجمنٹ آپ کو آنا چاہیے بس اگر یہ ارینجمنٹ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ملتا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہو ادروائز تو مشکل تو ہے ہی زیادہ سے بات ہے اب جنگلی بیر کے پر یہاں تو لگے ہوئی نہیں کہ آپ اس کو کھو دیں اور جڑ دیکھیں جڑ کی چھال نکالیں تو ایسا کہاں ہو پائے گا وہ تو آپ کسی سے منگوائیں گے وہ لاکر کے دے گا آپ کو ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں باقی آپ پریشان نہ ہو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے بہت افیکٹیونیس رکھتا ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اگر جیریان کی شکایت ہے ادھات کی شکایت ہے سیکشوال ڈیس آرڈرز ہیں یا پھر انفرٹلیٹی ان سب چیزوں کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں یہ نسخے جو آپ لوگ اتنا زیادہ ریکویسٹ کرتے ہو اس وجہ سے آپ لوگ کو بتایا جاتے ہیں باقی ان کا جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اس کو فالو کر کے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو بہت اچھے سے افیکٹیونیس بھی آتی ہے اور یہ جڑ سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں یہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا جریان کے بارے میں لکوریا کے بارے میں جسے سیلان الرحم کہتے ہیں ہوفیلی آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا یہ نسخہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو تھانکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم